ہیلو گائز بیلکم بیک تو اور یوٹیوب چینل میں جب پرزاپتی اور آج آپ کے سامنے لے کر آج رکھا ہوں ہائی سکول دوزار بائیس کا پیپر جس میں جو جو آج میں کوشتن آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہی سارے کے سارے کوشتن ایز 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 آپ کو دیکھیں گے کل لکی پیپر میں جو آج سے صرف بارہ گھنٹے دور ہے آپ دیکھ رہا ہوگے کہ راسائنے پر گیان کی جتنے بھی امپورٹنٹ کوشتن ہیں میں نے آپ کی سٹرین پر لکھ دیئے can do so to 1080 절رین干ل ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اس میں لکھا ہے راسائنک سامنکر راسائنک سامنکر ہوتے کیا ہیں تو راسائنک سامنکر کے بات کریں تو دھیانے سنیے گا اس کو شاندی سے پہلے پہلے ہمیں کیا سمجھ رہا ہوگا aconteceu kunnen کیا ہوتی ہے اگر راسائنک ابھی کریا یہاں اپنا کیلئے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ راسائنک سامنکر ک promotر کہتے تو سب سے پہلے موجود اور اسی셔야یں تم знак زیادہ دو یا دوسی ہے دیکھ پتا ہے ہم دو یا دوسی ہے دیکھ سبسٹانس لے لیے اور یہ مل gestures کی پنا lane کرتے ہیں یہاں تو س permis گیا جب دو یا دوسی ہے پتا ہے آپ اس کا ایک بھجابией، تو اس کے خطائر کی ویساء کرتے ہیں رحسان ہیں طور sukaban کبھی کلیاں ہوں کے geçے پیار میں ہم بات کریں ایک تر tarkقر جلزح کے Juliet بھرے پیار میں اور میں بگھر جو 큰 kران کر رہا ہوں سب سے پہلے ٹھول کرочему اب제가 میرے جنگیں دو یاس ایک آپس میں صلیوں کرو کیا کرتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے عرفوں میں ٹوٹنا تو اس میں استرائی منقfel بھی آپ میں کوئی ہو سکتے چھوٹے عرفوں میں 있죠 کسی راچہ نے ابھی کرییا ہے اس میں ہمارے پاس یومگک ہے یومگک کام ہم کا کہہ رہے ہیں اس میں یہ اپ گھٹن اب تابی ہے اپ گھٹن یا ایک ہی چیز ہوتی ہے اب ہم جسٹ اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں تو بندوت اپ گھٹن ہوگا کیا کسی بندوت اپ گھٹن میں ہم بندوت دارہ پروائیت کریں گے اور جو ابھی اب ہمارے پاس رائے گا یا جو یوگے کرائے گا وہ کیا ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے اڑوں میں ٹوٹ جائے گا جیسے سپوز ہم نے ایچ ٹو لے رہی ہے اس میں جیسے ہم نے بندوت دارہ پروائیت کی بندوت اپ گھٹن کہہ سکتے ہیں تو پہلا پرکار ہوگے دوسرا پرکار ہوگے اب میں آپ کو تیسری اور چوتھے پرکار کی بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں دھیان سے دیکھئے گا اور لیکچر کو پھولے جیسے آپ کو سارے کونسپٹ آج کلیر ہو جائے گا اور یہ پڑھ کے چلے جائے گے اسی پرسنٹ نمبر آپ کے جیم میں ڈالیں کوئی دکھر بات نہیں ہے اب تیسری بات کرنے والے ہیں تو یہ جا جاتا ہے بیو جنمی کیلئے ہیں بیو جنمی کیلئے ہیں جو کیا رہے ہیں تاپ اور بندوت سے تو ہوں لیکن ایک بسس پریشتری میں جیسے اس کا مان ہم ہٹا دیتے ہیں تو جو ابھی کیلئے رہتی ہے وہ ایسا بول سکتے ہیں اس میں جو یوگک کا اپ گھٹن ہو رہا ہے بھائی یوگک پڑھا کیا ہو جاتا ہے اپنے موھ میں پریبرتت ہو جاتا جیسے سپروش سمجھئے گا اس کے ایکزامپل کے ہی تروں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم نے کنم کیا تو یہ ڈوڑیا اور جیسے اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے تو ہمیں پناہ کیا پرابت ہو جائے گا پرابت ہو جائے گا اور دوسری ابھی کیلئے بات کہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا تو ہمارے پاس ڈوڑیا ہے اس کو اب گھٹ میں جیسے ہی ڈالا تو یہ ڈوڑیا ہے اور جیسے اس کو ہم نے ہٹا دیا مطلب اس میں جو جل ہے اس کو باس کے روپ میں پریبرت کر دیا تو اینے اور سیلڑ ڈوڑے تھے وہ پناہ کیسے پر جائیں گے اینے سیلڑ میں ہمارے جو بیوجر ہوتا ہے تاپی اور بیوجر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم بات کرنے والے وستاپن ابھی کیلئے آئے گی تو وستاپن ابھی کیلئے ہیں کہتے ہیں نام سے ہی پتا چلتا ہے وستاپن مطلب جو کیا کریں کسی یوگے ہمارے پاس آئیلن پلس سی ایسو پول ہے جب اس کی ابھی کیلئے کرواتے ہیں تو کیا ہو جائے گا سی یو اور چوتھا جاتا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوٹھا سوری دو آپ کو باتا تو کہ ہاں تیسرا چوتھا اور پانچمہ پانچمہ کو آ جائے گا دوی بستاپن ابھی کیلئے میں کیا ہونے والا جب ہم نے کیا کیا ہے تو یہ یوگک میں کیا پائے جاتے ہیں آئین پائے جاتے ہیں یوگکوں کے آئین کی مد پرس پر جو پر میں ہوگا اس پرکار کی ابھی کریاں کو کہیں گے ہیں تو ہم آنے والے ہیں تو سنیں گناہ جو بھی راستانے کا بکریہ نیتی ہیں راستانے کا بکریہ نیتی ان کو پرتی کو اپنے چننوں کے مادیم سے پردست کرنا کیا کہلاتا ہے اب ایسو ٹو کا اب چائے کون کس پرکاز کریں گے تو ایسو ٹو ہے ہمارے پاس اس کا جل کی اپستیٹی میں کلوزی سے ہم نے ابھی گریا کروا لی تو یہاں پہ ہمیں ایسیل پلس کا ایج ٹو ایسو پور برابت ہوگا بس犬 اور اس کی جل کی قبضی میں اصورتو کا آپ چہر کر دیا ہے یہ اب چہر کر دیا ہے елей سنگاہ بڑھانے والے اس کا پئی اچ بار کی تنا ہوگا تو دشا Campbell سنگی کہ مرے بڑھانے والے دھا دھاؤ جاتو بھانے والے یہ teersiao کو بڑھا ہے ممک ایک بڑھانے والے considered تعقید پہر دیا ہے seller تو آپعرف سنگیسے کو اس کے اس کے ساتھ سے کم پہraw کرنے والے د themes بات کریں گے پہلے سے نیچے والے جو بھی کونسپٹ ہیں یہ کلیئر کر لیں تو پھر آجاتا ہے ایک بلین کا پیچ مطلب ایک بلین کا جو ہائیڈ اوکسائیڈ آئیون کی سانتتا ہے وہ اتنی دی گئی کہ اس میں پی ایچ پوچھا ہے تو اس کے لیے آپ کو پی ایچ پتا ہونے چاہیڈ پی ایچ کیا ہوتا ہے تو پاور آف ہائیڈرین مطلب ہائیڈرین آئین کی سانتتا کا رنازمہ کے لگو بڑکس ہوتا ہے اپنے لوگ بول سکتے ہیں ہائیڈرین آئین کی سانتتا کا رنازمہ کے لگو بڑکس ہوتا ہے اگر یہی پہ ہائیڈ اوکسائیڈ آئین کی سانتتا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا مائنس کا لگو ایچ نگیٹیو اور ان دولوں کو ملا کے پی ایچ پلس پی او ایچ برابر ہو جاتا ہے چودہ اور اس کے لیے ایک اور سکتا آتا ہے ایچ پوجیٹیو اور او ایچ نگیٹیو یہ ہو جائے گا دس پہ گھات مائنس کی چودہ کی برابری یہ یہ آپ جلدی سے نوٹ کر دے جائیے گا ساتھ ہی ساتھ میں جس سے آپ کا پی پرتواز پورا ہونے والا ہے اس لیے بلکل قسم نہیں چھوڑنے ہیں آپ لوگ کو بلکل محنت کے ساتھ پڑھئیے جتنا دوسر میرے پاس ہے اتنا ہی تو آپ کے پاس ہونا جائیے تو اب پرسن پر آ جاتے ہیں اپنے ہیوالی پرسن پر یہاں پر یہ ہمیں دیا گیا اور سی ایچ برابر فائنڈ کرنی ہے تو ہمیں پر پتہ ہے ایچ پوزیٹیو اور او ایچ نیگٹیو برابر کتنا ہوتا ہے دس پہ گھات مائنس کا پورٹین تو یہاں پہ ایچ کی ویلویں ہم پوٹ کریں گے تو ایچ پوزیٹیو برابر کیا جائے گا دس پہ گھات مائنس کے پورٹین اور یہ مائنس کے اس سائٹ جائیں گے تو پلس کے ٹر ہو جائیں گے تو کتنا ہے یہ ٹین پو دی پار مائنس کا پورٹ کچھ اس پرکار جو ہر ہے وہ کیسا ہے ام لیے ہے کتنا کیلئر ہے کہ نہیں ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں دھاتو دھاتو کی تو دھاتو دھاتو ہوتے کیا ہیں تھوڑا سا بریک لیں گے اور جس ہم بتانے والے ہیں تو چلیئے سٹارڈ کرتے ہیں ہم اگلے والے کوششن کی ہم نے کہ دھاتو یا دھاتو کی نہیں آتے ہیں تو دھاتو اور دھاتو بھی ایک بہت سمپل سا کونسپ ہے کہ اپنے پاس کوئی میٹل ہے اس کو کیسے یہ میٹل ہے جو ہمارے پاس کوئی طتر ہے تھیاگ گناتا ہے cylindر جب ہمارے پاس کوئی تاتو ہے اور وہ الیکٹرون کو کیا کرتا ہے جب کوئی تاتو الیکٹرون کو کیا کرتا ہے گرن کرتا ہے اپنا اسٹک نیام پھولا کرنے اس پر کہا جاتے ہیں جب رنائے نہ جائیں گے تو اس میں اتاتو کیا کہنے لگیں گے ادھا برا ایک جاملہ جیسے ہمارے پاس اوکسیل کا پرامانکرما کرتا ہوگا اس کا الیکٹرونک بریاز کریں گے دو قوم اچھے اتاتو اس کی جو ادب اکچھا ہے سیکھا ہے اسو اسے کتنے لیکٹرون کی آر نیام دو قوم کی آر سکتا ہے دو الیکٹرون کی آر سکتا ہے کلی ایک لیکٹرون استے creates وضع جیسے گرن کرتا ہے اس پر کتنے نیگٹیب آیا جاتے ہیں , دو نیگٹیب اس میں اشکال کرنے کا کلونین دے گا اور کلونین پر کتنی نیگٹیب میں جاگہ ایک نیگٹیب مجھولا ہے۔ اور ہم کہیں سکتے ہیں교q餌یں اور کلوین یہ کیا ہے ادھاتو ہیں چیز accessories comentários ہم بات کرنے والے اداتو اور دھاتو کے کنوں کے ہیں آپ نے بیسک سے کن ہے اور کچھ جو ہے نہیں آپ نے دیکھا ہوگی کہ جو دھاتو چمکدار ہوتی ہیں اور جو دھاتو کے کمپیرز ہم اتنی چمکدار نہیں ہوتی یہ دوسرا ہے کہ جو دھاتو ہوتی ہیں دھاتو میں تندر تاکہ کنوں پایا جاتا ہے اور اگزامپل جیسے ہمارے پاس روڑ وینڈ ہے اگر روڑ وینڈ کو کھیچیں یہ ہے نہیں دھاتو لیکن اگزامپل کی طرح آپ کو سمجھانے کی وجہت کرنا ہے ہے کہ روڑ وینڈ اس کو جیسے اس کے دونوں صور پر ٹینسال فورس اپلائی کر کے اس کو کھیچا جائے گا تو یہ باہر کے فارم میں جیسا ہو جائے گا سیم اسی پرکار پاپر ہے اپنے پاس سیلور ہے یا ہیلومینیوم ہے یا پرسونا ہے تو ان کو جیسے ٹینسال فورس لگا کر کھیچا جاتا تو یہ کس کے فارم میں کنورڈ ہو جاتے ہیں باہر کے فارم میں لیکن اداتو میں ایسا کوئی کنور نہیں پایا جاتا کہ ان کو کچھنے پر باہر بن جائے اگر اگلی پروپرٹی کی ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے اگاتی بردنیتہ کا کنور پایا جاتا ہے آگھات بردنیتہ یہ آگھات بردنیتہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ ہم بول سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے پاس میٹل ہے اور اس کے ہاتھوڑے کا پریہار کیا جائے تو وہ ہوگا کیا ہے وہ ایک باہر کے فارم میں نہ بدل کے ایک چپٹے جیسے سمجھ سکتے ہیں پلیڈ کی فارم میں یا ایک چادر کے فارم میں بدل جاتا ہے تو اس گھڑکوں کا کہتے ہیں آگھات بردنیتہ کہتے ہیں پرنتو جو اداتو ہی رہتی ہیں ان میں ایسا کوئی بڑا نہیں پایا جاتا اگر اداتو پر ہم پرہار کرتے ہیں تو ان میں کونسا گھڑ پایا جاتا ہے بھنگورتہ کا گھڑ پایا جاتا ہے ارثات ہم جو برنچک چونڑ کی سب سے پہلے ہم راہشانہ کی بات کریں جے راہشانہ کی بات کریں جو سب سے خلال کریں س ہے اب مینے کی culture ہائپو اور کلورائٹ کیلسیم کلورو ہائپو کلورائٹ سنیے گا اس کا راسائریک نام کیا ہو جائے گا کیلسیم کلورو ہائپو کلورائٹ ہائپو کلورائٹ ہم نے بتا دیا آپ کو راسائریک نام بتا دیا ہم کہا کرتے ہیں تو برنجاپ چون ہے بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا جو پون ہوتا ہے اس کو شپڑن سے بچانے کے لیے اور جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا رنگ کو اڑھانے کے لیے اور جو برنجاپ چون ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ٹینکی ہو تو اس میں بریجنگ پاوٹر ڈال دیتے ہیں جس سے جو جل میں سدھییاں رہتی ہیں وہ کیا ہو جانا ہے سم آفت ہو جائے تو آئی بوپ آپ کا یہ کلیر ہو چکا ہوگا برنجاپ چون ہے اس کے راستانک نام اور اس کے اوپیو اب ہم بات کرنے والے ہیں عملی اچھار کی ادھان ہے یا پھر ہم بول سکتے ہیں آدمی کا ادھانا کیا ہوتی ہے تو بیسکلی آپ بیسکلی سکتا جانتے ہوں میں اس کے بارے میں لہی میں آج آپ کو اور اچھے سے ساری جو جھے کلیر کر دیں ہوں گا کہ عملی کیا ہوتی ہے تو عملی دھیان سے سنیے گا ایسا تو یہاں پہ لکھئی ہے نا آب دھانا اور کونسی ہوتی ہے ہوتی ہے جب کوئی اپنے پاس بلین ہے ہم لوگوں نے کوئی یوگک ڈالا ہے وہ کونسا آئین لے جائے اپنے پاس کوئی بلین ہے ہے ہم نے کہتے ہیں جسٹ اپوچھے اگر کوئی بلین ہے اور اس کو گولی جانے پر کوئی کونسا آئین دے رہا ہے بلین میں گولی جانے پر کوئی ہوگی ہوئی ایڈاکسائیڈ آئین دے رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے چھا کہہ دیں گے یہی ان کی بیسک سے افدان ہے اور یہ کوسٹر کافی بار پہنچا گیا ہے آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بار پہنچا گیا ہے جس بس یہ بہت ہی بہت زیادہ ہے اس کو تو آپ کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں پی او پی مطلب پلاسٹر آف پیرس تو اس کے لیے کیا لکھا ہے بیدھی بتائی اور اس کا پی اوپ بتائی پلاسٹر آف پیرس بنتا کیسے ہے جب سم سے اور جب سم کا فارمولا کیا ہوتا ہے سی اے ایس او بول انٹو میچ ٹو اور جب سم کو جیسے ہی ہم گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تین سو تیہتر کے ایلوے نے کچھ ایسا دیا گیا ہے دیکھ لیے کیا آپ جب اس کو گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ یہ جو دو جل کی اڑو ہیں دو جل کی اڑو میں سے ڈیرڑ جل کی اڑو باہر نکل جاتے ہیں اور آدھا جل کا آڑو کیلسیم سالپ ایک ساتھ بنا رہا تھا اور اس پرکار سے ہم کیا پراپٹ کر لیتے ہیں اپنا پی اوپ ارثہت پراسٹر آف پر اس کو کیا ہو جائے گا سی ایس اوپورٹ انٹو ہاپ ایس اوپ کلس کا 3 y2 ڈو ایس اوپ اور یہاں پہ ہمیں جو براپ ہونے والا یہ کیا ہے پی اوپ اوپی 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 لگا تو پلسٹر ہونے والا ہے نا اس کے اوپر تو یہ پی اوپی ایک جامپل ہے جو گھر رہتے ہیں گھر کی ساتھ سجیا کے لیے ارثہت ہم سکتے ہیں جو ڈیوالوں کے پلسٹ ہوتے ان کو چکنا کرنے کے لئے آپ کو یہ دیوالہ دکھائی دے رہی ہوں گو چکنا کر لیجے بھائی کس کا یوں جو کا پی اوپی کا اوپی ہوگا ہے جو کھلونے بنانے آج کل کے کھلونے اور جو موٹیاں ہوتی تھیں وہ بھی کہہ کی بنائی جاتی تھیں پی اوپی کی بنائی جا سکتے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے بیدیو اور اوپیو یہ ساری ڈیفنیشن جو بھی میں بتا رہا ہوں ہنڈر اینڈ پرسنٹ کل آپ کے ایکزام میں ضرور ملے گی اگر ملے تو ضرور لائک پیجئے گا آیس کھنج میں انتر کیا ہوتا ہے تو آیس کسے کہتے ہیں تو پرتبی جو ہے اپنی پرتبی کی جو اوپری پرت ہے جس پرت پرتبی کی اوپری پرت ہے اس میں جو دھاتویں جس روٹ میں ہمیں مل جائیں سمجھئے گا پرتبی کی اوپری پرت جو بھی دھاتویں ہمیں جس روٹ میں بھی برافت ہوتی ہے اسے ہم کا کہتے ہیں خانج کہتے ہیں اب خانج اور آیس میں انتر کیا ہے تو بے خانج جن کو ہم کم لاغت میں ہم سنیدہ بے خانج جن کو ہم کم لاغت میں دھاتوں کے روپ میں پرابت کر لیتے ہیں کیونکہ جو ہمیں خانج پرابت ہوگی انہیں بہت ساری اسودیاں رہتی ہیں اسودیاں ہونے کا ہے جب ہم اس کو آیس کے روپ میں پریورت کریں گے تو خرچے بھی آنے والے ہیں لیکن جن کا خرچہ سب سے زیادہ کم آئے سب سے کم تو ان کو ہم کیا کہہ دے گی آئیس کے دیگا اب اس میں انتر کیا ہے تو پرتیک جو خانج ہوتا ہے پرتیک آیاwn وہ کیا ہو جائے گا بتائیں اتنا clear Arасть یا نہیں تو اتنا اگر اگر آپ کو clear تو جاندی سے اسکرین جو بھی کرنا ہے کیجئے اس کے بعد آپ اگلی کوششن دے کے آرہا ہے آپ کے لئے کیمسٹی کے تو دیکھئے اور بھی میں نے آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ کوششن لپی لیے ہیں یہی کوششن آنے ہیں ایز اکرس آپ کو کلے کی پیپر میں دیکھنے کو ملنے والے تو سب سے پہلے اب ہو کیا رہا ہے کہ تھوڑا لیکچر زیادہ لیندی رہا ہو ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ دس بچوں کے ہیں اور بچوں پر نیندی بھی آنے لگے اس کا بس ان کو سمجھانے کی جگہ میں یہ کوششن بتا دی رہا ہوں آپ کو جس کو آپ آسانی سے پڑھ لیں گے اگر آپ نے سالور پڑھا ہوگا تو بھائی آسانی سے ہو جائے کوئی دکت والی والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سالور نہیں پڑھا ہو تو آپ سوچیں ایک دن میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو سب سے پہلے کوشن کیا ہے تامے کے دو ایس ہاں بھی تو ایس کوتے ہیں کوپر پائرائٹ اور کوپر گلانس اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے اور کوپر پائرائٹ کی نسکرسنفتی ساندھا ہے کس پرکار سے کیا جاتا ہے پھر بھردن پھر نستاپن پھر پرگلن اور پھر بیسے میر پڑی مرتک کے تھروں کروا دی گے یا تو بدھل اپگڑنی ویڈیو تھی اس کے تھروں اس کا ہو جائے گا آپ سمجھ چکے ہوں گے مست دھاتو ہے کہتے ہیں جب دو یا دو سے ایک دھاتو کو ملایا جاتا تو اس پرکار کی دھاتو کو اپنا کہتے ہیں مست دھاتو اس کا دھاتی ہے سینی ایسی سینی جیسے میں جو دھاتو کے پرمانوں کو سنکھا ہے وہ سمان رہے ہیں یا پھر جو سینی اپنے کو پرابت ہونے بارے کو ایک جیسی رہنے والی ہے اب الکین اور الکین کی بات کہیں تو الکین کینے کہتے ہیں لیکن یہ دھیان سے ادا گلہ کے لکھ دیا ہے تو الکین ہوگا جن میں کیا رہا ہے کام سے کام کام سے کام دو کام کے دکھا ایک دیکھا ایک دولپنٹ ہو اب یہ سنترپس کے آرار پر بھی تو اچھا نہ سکتا ہے تو اس میں آپ کو ہمارے پاس ایلکین ہے ایلکین میں اگر ہائیڈروجن پر امان کو اسطحفت کر دیتے ہیں تو ہمیں ایلکین سامن میں اگر کوئی ایلکین سامن جڑ جاتا ہے تو اس کی کیا بڑھا دیتا ہے پہ سستہ بڑھا دیتا ہے اس کو آپ پڑھیں دیجئے آپ ایتل ایلکوال سے ایتلین کس پرکار سے بڑھا کریں گے تو یہ آسانی سے آپ تمجھ جائیں گے سامنی اب سامن کیا ہے تو سامن آپ جانتے ہیںم سیدی آماشی ہم لاکھ آپ کیوں کہتے ہیں سامنے کیا ہوتا ہے جو سامن کی سفائی پرکریہ اور اس وقت براہ چک کرتا ہے تو ہمیں ایتل ایسیڈیٹ پر آپ جاتا ہے اسپرکار کیا کیا کہیں گے ایسٹری کرناک گئے مینٹ لیب کی آوکسانی کی کون بات اس مینٹ لیب کی آوکسانی آپ نے پتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تترکبوں پر ان کے پرمانو بہار کے بڑھ جوئی کرم میں دیکھئے آدھنے کا آوستانی آگئی تب ہمیں لگنا ہے ان کے پرمانو کرمان کے بارے میں لیکن اگر مینڈلیپ کی سانی آ رہی ہے تو ہمیں اس میں کیا لگنا ہے بیسیکلی کچھ نہ لکھے صرف یہی لگنا ہے کہ تتبوں کو ان کے پرمانو بھار کے بڑھتے ہوئے کرم میں رکھا جائے تو ایک سانی پر حابت ہوتی ہے جیسے ہم مینڈلیپ کی کا کہتے ہیں آوستانی کہتے ہیں اور بہت ایک سانی کربی روپ سے پریورتت ہوتے رہتے ہیں جس کار اس سانی کو ہم کیا کہہ دیں گے ان کی تتبوں کی آورتتہ کہتے ہیں تتبوں کو پردودار اسطمبو چھہتز بنکٹیوں میں باٹا گیا ہے پرمانو ترجہ میں پریورتن ہوتا ہے آئینک ترجہ میں پریورتن ہوتا ہے اپسہ صحیحوں جی ترجہ میں پریورتن ہوتا ہے آئینک بند ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں یہ ہیں یہ سب آپ کو اسی میں لکھنا ہے اور دیرگاہ کا راوستانی میں تتبوں کو ان کو پرمانو کرمان کی نہیں نہیں پرمانو بھار بلکہ ان کو الیکٹرون بنیاس کے پڑھتے ہوئی کرم میں رکھا گیا جب اس پرقار سے کرتے ہیں تو ایک سامان الیکٹرون بنیاس والی تتبوں کی پرنا بڑھتی ہوتی جس کار نام کے کہتے ہیں دیرگاہ کا راوستانی کہتے ہیں اور اس میں ہونے کے حوالہ بیسکلی کی تتبوں کی آورتتہ ہوگی جس کے بعد آپ کو بتانے والے جس کے کوسن آگے بڑھتے ہیں اب آپ کے سامنے میں لے کے آ چکا ہوں بہت ایک بکیان کی امپورٹن سے امپورٹن کوسن سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکتل لپٹ اکتل لپٹ میں جو پھٹتے ہیں وہ کس پرکار سے بنتا ہے اس کا کرنہ آ رہا ہے کہ دورہ ہمیں سمجھا رہا ہے کرنہ آنٹک پہ آورتن کیا ہوتا ہے خواہ نمتہ اور بیسکلی پرامت لسپ میں ہوتا بہتاہ صورت کرنے والے کو سکتے ہیں دکھے دیiliaٹوں میں حد تک نہ ہوتا ہے دچھے پر بیندھ اسے پرکاز کرنا جائیں گے آج کیا ہے پر ترود میں ہوتا ہے، جب دھارا کے مارک میں کیا ہے تو تو بِرٹرود کہہ گاتے جانتے ہیں جب دیکھا ہوگا آپ نے گھروں میں پیوج لگا دی جاتے ہیں جیسے دھارا میں جہاں لگتا ہے کہ وہ پیوجز زیادہ جاتے ہیں پریفافت شکل بات گھنٹہ میں ہوتا ہے کہ کتنی مارک گھنٹہ بے ہو رہی ہے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ بدو سامرت کسے کہتے ہیں پی کے دوار در نوٹ کیا جانے پی برابر ڈبلو دو پونٹی یہ ہو جائے گا اور اس کا صوت ہی ہے یہ ہے اپنے ایک چمبی کی چیت ہے چمبی کی چیت میں ہم نے کوئی لنبوبت ایک سوال چمبی کی چیت میں کوئی لنبوبت ہم نے کیا تار رکھ دیا ہے جو ٹیٹا کون پر ہے یہ سارے پوشن آپ پڑ کے جائیے گا آپ کو ہوتی اچھا یہی پیپل میں لنے والا ہے صرف آگے بڑھیں گے اب ہم جیب بگیان کے امپورٹن کو سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں بائیلو جی کے مہتپون مہتپون مہت بہت زیادہ مہتپون کو سکتے ہیں سب سے پہلے پاچندت کا چتر بھوجن کس پرکار سکھاتے ہیں گرسنی گرسنال اماسہ گھنڈی چھدران اور چھوٹی آت بڑی آت ان سبی میں کس پرکار سکتے ہیں اور ملاست اور کس پرکار نکال دیا کر匠 بہت کرنے والے ہیں پاچک رس کی جو پاچک فونی والے ہیں پاچک فون کون کون سے رس ہوتے ہیں جو ہمارے ہی رس ہمارے شریف میں نکلتے ہیں جیسے پتہ ہسے نکلنے والا پٹے رس ہوتا ہے یا جو ہمارے پاچان میں ہیل پور کر تھے آپ پاچک رس دنے بھی ان کی بارے میں آپ کو بتانے ہو اور لسکہ میں انترہ بتا آیا رو کسے نکال کسے کہتے ہیں دھمنیوں بس کا makes بہتا ہے اور سراہوں میں تجھے دعاو کے ساتھ نہیں بہتا ہے مطلب کمپیریزن ٹو پوشن کیا ہوتا ہے تو بھوڑن دوارہ ایسا بول سکتے ہیں کہ جیو دوارہ بھوڑن کو گرن کرنے بھوڑن دوارہ بھوڑن دوارہ بھوڑن تکراب کرنے کی قریب کو کہتے ہیں پوشن کہتے ہیں پوشن کے پرکار بسم پوشن سو پوشن یہ بتانے پرکار سنسلیشن کی قریب میں بہت کو اپنا بھوڑن کس پرکار سے بناتے ہیں پورا آپ کو بھوڑن پورا بتانے ایک سود کے پرکار سنسلیشن کی قریب تو دو پرکار خavatی میں دوسرے سود کے پرکار پرکار سکتے ہیں پر پاچن پاچن مکھ سے پاچن ہوا ہے پہ اپنا پاچن بطانے پر اماسہ میں پاچن بتانے گھرنی میں پچن بتانے چھدراند میں آپ کو پاچن بچانے اور آپ کو اچس آدم بتانے پھر اب سوشن کس پرکار سے کیا جاتا ہے جو بھی پاچن ہوتا ہے پھر اس کے بعد سوانگی جانگی کے لیے حردہ آپ کو بستار پوروک بتانا اس کی سنچنہ اور اس کے بعد آپ کے بہت ہی کم امپورٹن پورس سمجھتے ہیں جنرل کے سپکاس ہوتا ہے سو پڑھا گا اور پر پڑھا گا جنسن کیا بیسپورٹ پریوال نیو جن لنگ گرزوت اور لیمارک بک اور ڈار مراد یہ تو جنرل پڑھ کے جائے گی بہت ہی بہت ہی بہت ہی جیادہ امپورٹن اگر ان کو آپ نے جتنی بھی میرے آج آج پورسن بتائیں ان کو آپ پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کی جیم میں بھئی یا بڑی والی جیم میں پورے ہنڈر پرسنڈ مر آ جائیں گے اور بیری بیسٹ پڑھتے رہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگو تو لائک کمنٹ سے تھوکے کیجئے گا